بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیاب نمبرز ایسا لیب لیسن نمبر ون کے اندر تمام امبکر کو شامدید الحمدللہ آج ہمارے کورس کا فرس ٹی ایف فرس لیسن کے اندر ہم گرافی ڈیزینی کے حوالے سے شیئری کریں گے آپ کے ساتھ یہ سکرین کے اوپر جو آپ کو ایپس شیئر ہو رہی ہیں ان اپلیکیشن کے مدد سے ہم نے کام کرنے تو سب سے پہلے جو ہے ہم گرافی ڈیزین سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو پر اپلیکشن نظرہ رہی ہے وہ بھی ڈیزین ایس کے اندر پروفیشن قسم کا آپ ڈیزین کریٹ کر سکتے ہیں اور آلٹ ورل ڈیٹا آپ کو اسی ایپ سے مل جاتا ہے اور پیگزل لیب کے اندر بھی آپ پروفیشن قسم کا ڈیزین تیار کر سکتے ہیں لیکن ڈیٹا اگر آپ کو باہر سے لانا پڑتے ہیں تو آج ہم جو ہے نا پیگزل لیب کے حوالے سے ہی واش کرتے ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی مزے کی اپلیکشن ہے تو بینہ تخیر کی اپنے لیسن کی طرح بڑھتے ہیں پیگزل لیب کو جیسے ہی میں نے اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد میرے سامنے یہ جو ہے نا کنفرمیشن کا ایک نوٹیفکیشن آگیا اگر تم سے اوپن رہے تو اس اوکے پر جانچی کر دیں اگر آپ اس پرڈیٹ کو اوپن کرنا چاہ رہے تو کنسل کر دیں کے انشائی کنسل کر دیں کنسل کر موسا تجھنگی اور کیا گی کنسل کر دیں اورچیولٹ خالی اس کی جوہرنم سچ��ے گوھوی اوک کریں گے میں انشائی تھی گوھوی نا پیگر مشکل کر رہے تھی اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیزل لیب کا یہ انٹریفیس آپ کے سامنے جو ہے نا وہ شو ہوگا جب آپ پیزل لیب کو اپن کر رہے ہیں تو آج کے اس لیسن کے اندر کچھ مین چیزیں کچھ مین پوائنٹ آپ کو بتانے والوں جس طرح کہ ہم پیورون جو ہے آپ اپنے ڈیزائرنگ کا لئے کرنا چاہتے ہیں وہ پیزل لیب سے کس کے جگہ سے مل جاتا ہے باہر سے لے کرنا تو کن کن جگہ سے لے کر سکتے ہیں اور ایمج ایمپورٹ کرنی ہو تو ایمج ایمپورٹ کہاں سے کر سکتے ہیں ایمج سیو وغیرہ کرنی ہو تو کہاں سے کر سکتے ہیں یہ دو چال مین چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں تو بینہ وقت سیاہ کیے ہم اپنے لیسن کے طرح بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ رہتے ہیں کہ پیزل لیب کے اندر کہاں کہاں سے ہمیں جو ہے نا وہ ٹولز جو ہے نا بیسیبل ہے بیگرونڈ کے ٹھیک ہے ڈیفالٹ کا پر کلک کریں اسے اوکے کر دیں تو یہ ساتھ ساتھ آپ کلک کرتے جائیں گے نا تو یہ جو ہے نا آپ کو بیگرونڈز ملتے جائیں گے جو پیزل لیب کے اندر پڑے ہوئے ہیں آپ ان کے اندر کام کر سکتے ہیں فرسٹ پر یہ ہے آپ کو کچھ بیگرونڈز نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے فورٹ پر یہ نیچے پانچ اپشن نا تری فور فائف تو آپ نے نا فورٹ والے اپشن کے اوپر آ جائیں نا ٹھیک ہے فورٹ والے اپشن کے اوپر آنے کے بعد آپ نے ادھر ایمج لکھا ہوا ہے ایمج میں آنے کے بعد یہاں پھر اگر دیکھیں گے نا تو یہاں پھر بھی کچھ بیگرونڈز پروائیڈ کیے گئی ہیں جو آپ کو پیزل لیب کے اندر سے ہی مل جاتے ہیں جن کے اوپر آپ سمپلی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیگرونڈز کچھ پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں یہ دو قسم کے بیگرونڈ آپ کو بتاتے ہیں کہیں ہیں جو پیزل لیب کے اندر آپ کو پروائیڈ کیا جاتے ہیں اچھا تیس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بیگرونڈ کے پیچھے کلر رکھیں یہ ہمارا بیگرونڈ بھیگرونڈ وہ کلر فول ہونا چاہیے کلر بلا ہونا چاہیے تو وہ کلر بیگرونڈ کہاں سے بنائیں گے تو اسی اوپشن کے اندر آپ شکرول یہ لیف شیٹ پر کریں گے یہاں پہ کلر لکھا ہوئے چوتھی اوپشن کے اندر ہی کلر لکھا ہوئے کلر کو آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ دو فورمیٹ ہیں ایک سیمپل کلر ہے اور ایک گریڈین کلر ہے سیمپل کلر اور گریڈین کلر آپ جو سمرجے رہے ہیں گریڈین وہ ہوتا ہے کہ دو سے زائد کلر آپ اسیوز کر سکتے ہیں سیمپل وہ ہوتا ہے سیمپل کے آپ ایک کلر یوز کر سکتے ہیں اچھا اب ان کے فورمیٹ ہیں دونوں کی کلر کی بھی یہ سیٹنگ ہے تھوڑی سی اور گریڈین کی بھی سیٹنگ ہے تھوڑی سی یہ نیس لیسن کے اندر انشاءاللہ آپ کو کور کروا دیں گے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے ابھی آپ کو یہ یاد دکھنے سے یہ ہے کہ اگر آپ بیگرون کلر بڑھ رکھنا چاہتے ہیں تو کس جگہ سے رکھ سکتے ہیں یہ تین مقام ہیں جان سے پکزل لیب کے اندر سے بیگرون مل جاتے ہیں اچھا تو اب ہم جو ہے نا وہ دیکھ لیتے ہیں گیلری میں سے اگر ہم بیگرون لے کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس جگہ سے لے کے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فرس پہ آپ دیکھیں اسی اپسن کے اندر چوتھے اپسن کے اندر ادھر لکھا ہوا ہے فرام گیلری ٹھیک ہے فرام گیلری کے اوپر آپ کلک کریں گے آپ سمپلی ڈریکٹلی اپنی گیلری میں چلے جائیں گے گیلری میں جانے کے بعد آپ کوئی بھی بیگرونٹ اٹھا سکتے ہیں جو آپ نے اپنے جو ہے نا وہ پولیٹ کے اندر یوز کرنا میں نے یہ بیگرونٹ اٹھایا فرام گیلری سے تو یہ ڈریکٹلی میرے بیگرونٹ کے اندر چیز آگئی ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ اگر آپ بیگرونٹ لے کرنا چاہتے ہیں گیلری سے دوسرا اپشن کونس ہے یہاں پہ یہ تری بار اوپر آپ کو نظر آرہے ہیں تری بار کو اوپر کلک کریں ادھر سب سے اوپر لکھا ہے یوز ایمج فرام گیلری یوز ایمج فرام گیلری آپ کریں گے تو پھر ابھی آپ ڈریکٹلی اپنی جو ہے نا گیلری میں چلے جائیں گے جہاں کے آپ سائز لیٹ کر سکتے ہیں اچھا آپ گیلری سے کوئی سائز لیے کیاپتی ہیں نا تو پہلے اس طرح کا ایک انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہوتا ہے یہاں پہ کچھ لوگوں نے سائز دیئے ہوئی ہیں آپ کی سائز کا اپنا ڈیزائن گریڈ کرنا چاہتی ہیں سائز آپ مینج کر سکتے ہیں اوپر یہ دیکھیں سائز بدل بھی رہا ہے یہاں پہ ہے اور یہ ہے کہ آپ اس کی ڈریکشن چینج کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ شیئر کا فیز رہنا وڈٹا ہو چکا ہے لوگ بھی کر سکتے ہیں اپنی لیئر کو اور اسے سرکل کے اندر اگر یوز کرنا چاہ رہے تو سرکل کو اپر کلک کریں گے تو یہ سرکل والی آپ کے بیرونم جائیں گی سرکل والی یوز ہو کے ٹھیک ہے یہ بھی ہے کہ آپ اس کے سائیڈ لیفٹ کو رائٹ رائٹ کو لیفٹ کو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے اندر چینج ہو سکتی ہے یہ کچھ اس کے ٹول تھے اچھا آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جو بیسک پہلے ہی اوریجنل سائز تھا وہ کریں تو آپ یہ چکور کا اپر کلک کر دیں سوری یہ اس کے اپر کلک کر دیں گے جیسے کہ میں یہ سائز سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے اپر کلک کرتا ہوں تو وہ سائز بالکل آ گیا اوریجنل جو تھا آپ سمپلی یہ چیٹنگ دیکھ لیں اوٹے کریں گے تو یہ آپ کے بیرونم کے اندر آ جائے گا پروجیکٹ ٹھیک ہے جو آپ نے اپنا بیرونم رکھ رہا ہوگا سمپلی آپ کو بتا دیا گیا پیزل ایپ کے اندر سے کہاں کہاں سے بیرونم آ سکتی ہیں اور جو ہے آپ پیزل ایپ کے اندر جو پڑے ہوئے ہیں وہ کیسے یوز کر سکتے ہیں اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کے لئے اپنے ایمج ایمپورٹ کرنی ہے جیس طرح کہ ہم اپنی ایمج کا بیرون رموو کر کے وہ لگا لیتے ہیں یا ہم جو ہے نا وہ کوئی لوگو اگر لگا لیتے ہیں جیسے فیس بک ہے دیگر پریفارم ہے یا اپنی اکیڈمی کا لوگو آپ لگانا چاہتے ہیں کچھ بھی لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے تو کن کن اپشن سے جا کے آپ جو ہے نا وہ بیرون لے کے آسکتے ہیں فرسٹ میں اگر آپ دیکھیں یہاں پر یہ پلاس کا ایکن ہے پلاس کا ایکن کو پر کلک کریں آپ کلک کرنے کے بعد یہاں پر لکھا فرام گالری ٹھیک ہے شیفز کے لئے